کسی جنگل میں ایک کسان رہتا تھا وہ سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ دو وغت کا کھانا کہا سکیں وہ خود بھی بہت سیدھا سادھا تھا مگر اس کی جو بیوی ملی وہ بہت بے اپکوف تھی ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دن صبح صویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا آج کھیت میں سارا دن حل چلانا پڑے گا جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بوک بھی بہت لگے گی اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا اور ساتھ ایک گلاس سرکا بھی جو ہمیں پچھلے سال خرید کر لیا تھا یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے ایک پیالہ بڑھ کر سرکا نکال لاؤں یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بڑھتا ہوا دیکھنے لگی اچانک اس کو یاد آیا کتہ تو باہر کھولا گھوم رہا ہے کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائیں مجھے جا کے دیکھنا چاہیے یہ سوچتے ہی وہ باگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور بوچی خانے کی طرف لپ کی اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے موں میں تھا اور وہ باہر کی طرف باغ رہا تھا کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا تھک ہار کر مایوس و نامید وہ افسودہ سی گھر واپس آ گئی اس قدر باغ دور سے وہ بری طرح تھک چکی تھی اس لیے کچھ دیر چار پائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھولی رہی اور جگ بڑھتا رہا جب جگ پوری طرح بڑھ گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہ ہو گیا کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا وہ ایک دم اٹھی اور کوٹری کی طرح باغی مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا یہ سب دیکھ کر وہ رہانسی ہو گئی ہائے اب کیا ہوگا اب تو میرے شہر کے آنے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے وہ تو بہت نراز ہوگا اب مجھے کچھ کرنا چاہیے پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی ہی سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے اچانک اس کی نظر آٹے کی بوری پر پڑے جو اس کا شہر چند دن پہلے ہی لے کر آیا تھا یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے ذہن میں ایک ترقیب آئی اگر میں یہ آٹا فرش پر بکھیر دوں تو یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح ساف ہو جائے گا اس قدر شاندر ترقیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاہ بش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی اسی دوران بے دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے برے ہوئے جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا جگ بھی اُلٹ گیا اور اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہ گیا خائل اللہ اب کیا ہوگا اب تو صرف اور صرف یہ ایک جگ بچا تھا وہ بھی مجھ سے گر گیا اب میں شوہر کو کیا دوں گی کسان گر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی اس نے آتے ہی بوچھا آج کھانے میں کیا بنایا ہے میں تمہیں کہہ کے گیا تھا کہ اچھا سا کھانا بنا کے رکھنا لاؤ لے کیاو کیا بنایا ہے آج میں نے آج پر تمہارے لیے مزیددار گورس بنا تھا مگر کتہ لے کر با گیا جب میں اس کو مانے با گی تو سارا سرکہ بہ گیا اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرصاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت ساف ستھا نظر آ رہا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا اوہ بیوکوف تم نے یہ سب کیا کر دیا ہے تم نے گوشت کا ٹکڑا چولے پر کیوں چھوڑا اور وہ تو گیا چلو تم نے سرکے کی ٹوٹی بھی کھلی چھوڑ دی یہ تو ہوا اور تم نے آٹا بھی سارا ضائع کر دی لو بھئی اب میں کیا کروں یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ کیا غیلہ تھا اور کیا صحیح ہے یہ تو ہے ہی کم اکل لہٰذا اس کے ساتھ جگرنا مناسب نہیں ہے مجھے خود ہی اس کا خیار رکھنا ہوگا اس دن انہوں نے جو کچھ گر پر پڑا تھا وہ کھایا اور گزارا کر لیا کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا کسان بھی اب محتاط ہو گیا تھا اور بھائی جانے سے پہلے سب کچھ اپنے بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر جاتا تھا ایک دن کسان نے اپنے کھیت کی طرف اگا ہوا ایک پرانا درخت کٹا تو اس کی جڑ میں سے سونے کے سکے ملے آج تو میں بہت خوش ہوں یہ سکے مجھے مل گئے یہ تو میری کسی نیکی کی جزا لگ رہی ہے اب تو میں کسی ضرورت کے وقت اس کو استعمال کروں گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں سونے کے سکوں کو کسی جگہ چھپا دوں گا مگر مجھے اپنی بیوی کا خطرہ ہے کہیں یہ راز نہ کھول دے دیکھو یہ پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہے میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں تم نہ تو ان کے قریب جاؤگی اور نہ ہی ان کو چھوگی بیوی نے اسی یقین کلایا کچھ روز بعد جب کسان کھرتوں پر گیا ہوا تھا گلی میں ایک پھیری والا آیا وہ مٹی سے بنے ہوئے خوبصورت نقش و نگار والے برطن لات کر فروخت کر رہا تھا اس کی آواز سن کر کسان کی بیوی نے باہر جانکا تو یہ برطن دیکھ کر اس کا جیلل جا گیا یہ دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا کیا تم یہ برطن کریدنا چاہتی ہو ہاں مجھے یہ برطن بہت اچھے لگے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہے کیا تم ان برطنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لوگے کیسے پیلے بٹن پیلے بٹن کیا یہ تم مجھے پیلے بٹن دکھا سکتی ہو وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر سین میں دبا دیا ہے مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں اس لئے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو اس کی بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور وہ فوراں سہن میں جا کر وہ جگہ کھوڑنے لگا ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو باچیں کھل گئیں سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برطن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ پوراں وہاں سے نو دو گیارہ ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ آلہ درجی کی احمق ہے جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں دوسری طرف کسان کی بیوی بہت سارے برطن دیکھ کر بہت خوش تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے خوشی خوشی اس نے وہ سارے برطن گھر میں ادھر ادھر سجا دیئے تھوڑی دیر بعد اور حیرت سے پوچھا آرے یہ سب برطن کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس جی جو اتنے رکھے ہوئے تم نے برطن یہ کہاں سے لیے ہیں دیکھو کتنے خوبصورت برطن ہے نا کتنے پیارے لگنے ادھر ادھر رکھے ہوئے یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے میں خرید دیا کیا تم نے وہ پیلے بٹن بیچ دیئے جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا میری بات سنیں میں نے نہیں انہیں وہاں سے نکالا میں نے تو آپ کی پوری بات مانے ہے تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا صرف جگہ بتائی تو پھر ہی والے نے خود ہی خود کر نکال دی اوے بیوکوف تم تو ہے ہوئی بیوکوف تم نے وہ جگہ بتائی ہی کیوں لو بھلا تم نے مجھے اس بات سن تو منع نہیں کیا تھا نا ارے بیوکوف احمق وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکھے تھے تم نے یہ سارے بیچ کر کیا کر دیا چل لو یہ تو تمہیں پیلے بتانا چاہیے تھا نا اب یہ ساری تمہاری گلتی ہے اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے کچھ دیر گسے میں چلاتا رہا اسی دوران بیوی کھڑی مو بسوٹی رہی پھر شہر سے کہا میرا خیال ہے اب بھی ہم وہ سونے کے سکھے واپس لے سکتے ہیں وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا پھر بولا ہاں ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ کھا لیں گے بیوی نے ایک ٹوکری میں دو لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس کی طرف چل پڑے اور جس طرف پھر ہی بلا گیا تھا وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا کسان تیز تیز جا رہا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دیمی تھی اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی تیز تیز چلو چوڑ چلے جائیں گے جلدی جلدی چلو ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے اگر میں پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے موڑیں گے تو مجھے شوہر کی نصفت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا اسی طرح بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جب وہ اس پر چڑھنے لگے تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑکتا ہوا پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا کسان کی بیوی بھاگ کر واپس آئی اور لڈو تلاش کانے لگی اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑی اور اس جگہ پہنچی جہاں سے وہ لڈو گیرا تھا وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینکتی ہوئی بولی اب یہ لڈو بھی وہی جائے گا جہاں پہلا گیا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے پہلا لڈو بھی میں جائے گا اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ بھی نجانے کہاں جا کر گم ہو گیا اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے کافی دیر ڈوننے کے بعد وہ مجوز ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کسان اسے دیکھتے ہی بولا اب جلدی سے لڈو نکالو مجھے بہت بوخ لگ رہی ہے لڈو تو گئے کہاں گئے لڈو ایک لڈو نیچے گر گیا تھا دوسرا میں نے اس کی تلاش میں نیچے بیجا تھا مگر وہ نجانے کہاں چلے گے دونوں ہی لڈو نہیں ملے مجھے ویسے تم مجھے ایک بات بتاؤ تم ایسی بری حرکتیں اتنی اقلمندی سے کیسے کر لیتی ہو اب ایسی بھی کیا بات ہو گئی تم نے مجھے اس بارے میں منع نہیں کیا تھا اب مجھے امید ہے کہ تم گھر سے نکلٹے وقت بیرونی دروازہ بند کر کیا ہی ہوگی اب یہ نہ کہنا کہ نہیں بند کر کیا ہی نہیں میں نے تو دروازہ نہیں بند کیا تھا کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں تلائی کہ دروازہ بھی بند کرنا ہے بی بی کا جواب سن کر پسان پریشان ہو گیا اور گسے سے چھکا اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تعلیٰ لکھا کر آؤ اور ہاں آتے ہوئے کھانے کو بھی کچھ ساتھ لے آنا وہ فوراں گھر کی طرف باگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شہر نے اسے کہا تھا کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھا لی اور پینے کے لیے ایک پانی کا مشکیزہ بڑھ لیا اس کے بعد گھر کا دروازہ لگا کر واپس چل پڑی ابھی دو قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شہر شاید پھر اس پر اتبار نہ کرے کہ اسے تعلیٰ لگائے بغیر ہی آگئی ہوں اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ یہ کھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑی جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شہر دروازے اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا اے اقل مند بیوی اب یہ کیا ہے بیسے تم مجھے پیپا کو سمجھتے ہو نا دیکھو میں کتنی اقل مند ہوں میں نے اتنی اقل مندی کی ہے مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لیا ہی اب تم خود ہی دیکھ لو اس پہ میں نے تالہ لگایا ہے کہ نہیں ارے ارے تم تو پورا دروازہ ہی ہو کھاڑ لائی ہو اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گس جائے گا لو بلا کر لو بات ارے کوئی کیسے گس جائے گا دروازہ تو میرے پاس ہے پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو جائے گا بیسے تم احمق نہیں ہو بلکہ بہت ہی زیادہ اقل مند ہو اب یہ دروازہ تم لائی ہو اس لیے تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ اور آگے چلو چاروں نہ چار اس نے دروازہ اپنے ساتھ دوبارہ لیا اور آگے چل پڑی چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے چور تو ابھی تک نہیں ملے تھے اور رات کا اندیرہ بھی اب بیچھانے لگا تھا جب طریقی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگت کے ایک گھنے درخت پر رات گزانے کا فیصلہ کیا ابھی وہ برگت کی گھنی شاہوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں آ پہنچے وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ آخر اسی برگت کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے ویسے مزہ آ گیا آج کیسے ایک عورت کو بے وقف بنا کر ہم نے سونے کے سکھے ہتھیا لگے تھوڑی دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد دونوں چور رات گزانے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاہوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا وہ دونوں اس آقتات سے بری طرح گبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے نہ تو ہوا چل رہی ہے اور نہ ہی آندھی پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے آ رہے ہیں کہاں سے گر رہے ہیں یہ پھل کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی اس نے سوچا یہ مشکیزہ اتنا وزنی لگ رہا ہے اتنے وزن کے ساتھ اس نے اضافہ کیا ہوا ہے نا میں اسے نیچے پھینک دیتی اس نے اپنے شوہر سے کہا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھ سے اٹھائیا نہیں جا رہا اس لئے میں پانی کا مشکیزہ نیچے پھینک رہی ہیں یہ کہتے ساتھ ہی اس نے پانی نیچے انڈیل دیا جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا ایک چلا اٹھا ارے ارے پہلے تو آندھی چل رہی تھی اب تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے باب جو دروازہ تو ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی وزنی ہے تو وہ پھر وہ شوہر سے کہنے لگی اب میں بادام نیچے پھینک رہی ہوں میں ان کا بہت مزید برداشت نہیں کر سکتی ہے اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا اس نے باداموں سے بری پوری تھیلی نیچے انڈیل دی جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے ارے اٹھو باغو یہاں سے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں چلو کہیں اور باغ چلیں پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باب جوت بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی وزنی ہے دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا وہ اس کے ہاتھ سے فسل نہیں لگا تھا وہ شوہر سے کہنے لگی لو جی اب دروازہ بھی میرے ہاتھ سے گیا یہ کہتے ہی اس نے دروازہ بھی چھوڑ دیا اور وہ سیدھا چوروں کے اوپر جا گرا ہائے مر گئے ہم تو پہلے آندھی آئی پھر بارش ہوئی پھر اولے برسے اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا وہ دونوں ایک ساتھ چلائے پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے سر پر پاؤں رہ کر باغ باغتے ہوئے چور اپنا سارا سمان وہیں چھوڑ گئے ان کو باغتہ دے کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے چوروں کے سمان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکھے واپس مل گئے انہوں نے چوروں کا سارا سمان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے